برتے گتی یعنی کی سرکولر موشنز کا ہمارا ویڈیو اس نمبر ہے فن فور یو پیٹی جیٹی سائنس اینڈ پیٹی جیٹی فیجکس کے لیے اینڈ یو کیلٹی میتھمیٹکس میں جہاں پہ فیجکس کا پوشنز آتا ہے تو وہی فیجکس کا پوشن ہمارا چلا ہے برتے گتی یعنی کی سرکولر موشن سرکولر موشن کا مطلب ہے کسی برت میں گتی کرنا برت کے اندر گتی کرنا کو برتے گتی کہا جاتا ہے جو سرال لیکھا میں گتی ہوتی ہے وہ سرال لیکشے گتی ہوتی ہے اگر کسی ڈوری پہ پتھر بانتی گھمائی جاتا ہے تو اس برکار مومنٹ ہوتا ہے اس کی گتی بھی برتے گتی ہو جاتی ہے برتے گتی جو ہے برتے گتی دو برکار سے ہوتی ہے ایک ہوتا اوڈھاردھر برت میں گتی ایک ہوتا 36 برت میں گتی برتے گتی کے دو ٹائپ ہوں گے برتے گتی ایک ہوتا اوڈھاردھر برت میں گتی اور دوسرا ہوتا ہے 36 برت میں گتی 36 برت میں گتی 36 برت میں گتی یعنی کی اس طرح سے ایک دھوری ہے اور اس کے چالوں طرف گھوم رہا ہے جیسے پنکھا گھومنا پنکھا کمہار کا چاک اس طرح کی جو کنڈیشن سے ہیں یہ 36 برت میں گتی ہے ایک دھوری اس تھی تھے اس کی چاروں طرف کوئی پارٹیکل سموپ کر رہا ہے جیسے پنکھا بھومتا ہے بجلی کا پنکھا ایک جگہ اس سے چاروں طرف موپ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار کی جو گتی ہے کمہار کا چاک اس کنڈیشن میں چاروں طرف جو پوائنٹس ہوتے ہیں سب جگہ پر بھی ایک سامان ہوتا ہے پرتی ایک جگہ کہیں بھی کوئی پارٹیکل مومنٹ کر رہا ہو رکھا ہو ٹھیک ہے تو اس کا جو بیگ ہوگا پرتی ایک بندوں پر سامان ہوگا دوسرا ہے اردھار در پرت میں گتی یہاں پر جیسے سائیکل کا پہیاں چلنا جیسے سائیکل کا پہیاں بس کا پہیاں تو یہ جب بیگ برابر ہوتا ہے تب تو مومنٹ برابر ہی ہوتا ہے بیگ سامان ہوتا ہے جب یہ روٹیشن کم ہو رہا ہوتا ہے اسپیٹ بہت کم ہو جاتی ہے تو گھوم گھوم کیا رہا ہے کوئی پارٹیکل سے اشتم بندوں پر بھی کم ہوتا ہے پھر نیچے جاتا ہے یہاں پر زیادہ ہوتا ہے تو اردھار در برت کے لیے الگ کنڈیشن بنے گی کس پوئنٹ پر بھی زیادہ ہوتا ہے اور کس پوئنٹ پر بھی کم ہوتا ہے تو سب سے پہلے برتیا گتی تو ٹائپس کی ہوتی ہے یہ بتانا تھا کہ برت میں گتی ایک چھہتیج برت میں گتی اور دوسرا اردھار در برت میں گتی سب سے والے ہیں ایک سامان برتیا گتی ایک سامان برتیا گتی کیسے ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ چھہتیج ہی ہوتی ہے ایک سامان برتیا گتی جو سامان روپ سے ہو ایک سامان برتیا گتی یعنی کہ کسی برت کے برتیک بندوں پر کوئی بارٹیکل سے یہاں 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 کن کا بھی ایک شامان ہو تو اس کی گتی کو ایک شامان برتی گتی کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کسی برت کے برتی ایک بندو پر برت کی پریدھی کے برتی ایک بندو پر کہہ سکتے ہیں یا برتی کے باہر کسی بندو پر باہری کسی بندو پر کسی برتی کی پریدھی ایک بندو پر بھی لکھ دیں تو بھی لنگویس صحیح ہے برتی ایک بندو پر کن کا بیگ شامان ہو کسی کن کا بیگ سامان ہے سامان لیتا ہے تو برت کی ایسی گتی کو ایسی گتی کو ایک سامان برتی گتی کہتے ہیں ایک سامان برتی گتی کہتے ہیں یعنی وہ گتی ایک سامان رکھ سے ہو رہی ہے اور برت میں گتی کو ایکót برتی گتی کہیں گے یہ بھی ایک سمتل گتی کا ہی ایک ادھاران مانا جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ کون یہ بیگ کون یہ بیگ کو ہم اومیگا سے پتشید کرتے ہیں وہ زیادر یہاں پر ڈیفائن کرنے کی آوشکتا نہیں ہے کون یہ بیگ اور کون یہ بیگ ستھاپن تھٹا مان لیا کوئی پرٹیکلز ہے اور یہاں ایک بندو پر ایک بندو سے دوسرے بندو پر انگل میں جو بیستھاپن ہوگا دلٹا تھٹا اور یہ چاپ یہ دیسٹنس اگر ڈیلٹا ایس ہے اور یہ آر ہے تو یہاں پہ ڈیلٹا تھٹا کو ہم کہتے ہیں کون یہ بیستھاپن ٹھیک ہے تو کون یہ بیستھاپن ڈیلٹا تھٹا ڈیلٹا تھٹا ڈیلٹا ایسے کون آر یعنی کی کون یہ بیستھاپن ڈیلٹا ایس اپون آر یعنی کی ڈیلٹا تھٹا ڈیلٹا ایس اپون آر تو اس کا ہم نویرکلی یوز بھی کر سکتے ہیں اب بات آتا ہے اومیگا کون یہ بیگ برابر ڈیلٹا تھٹا کون ڈیلٹا تھٹی اومیگا کو کہیں گے ہم کون یہ بیگ کون یہ بیگ اومیگا ڈیلٹا تھٹا کون یہ بیستھاپن ہے کون یہ بیستھاپن بٹے شمینترال کون یہ بیستھاپن بٹے سامینترال ٹھیک ہے تو اومیگا ڈیلٹا تھٹا کون ڈیلٹا تھٹا کون ڈیلٹا تھٹا کیا جاتا ہے یا اس کو زیتے میں لیمیٹ و میں Region آرو ہی طریق دی بے اس ڈ Line ڈ ڈی ڈے سے milسطٹ کرتے ہیں کون یہ تقامد ہے تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کافی جوزنگ پوائنٹ ہے آتا رہتا ہے یعنی کی کون یہ بیک کاما تک یہ ہوتا ہے ریڈین پرتی سیکنڈ کون یہ بیک کاما تک ریڈین پرتی سیکنڈ ہوتا ہے اس کا بیمی سوطر تی مائنس ون ٹھیک ہے اس کا بیمی سوطر ہوگا تی مائنس ون یعنی کی کون یہ بیک کاما لیں گے تو ڈیلڈا ڈیٹا پون ڈیٹا ٹی جو ڈیٹا یعنی کون ہے کون ایک بیمہ ہن داسی ہے جیسے کہ امیگا اکل ٹو ہے ہمارے پاس ڈیلڈا ڈیٹا پون ڈیلڈا ٹی اگر اس کی بیمہ لیا جائے یہ بیمہ ہن ہے اور یہ ٹی ہو جائے گا یعنی کی ٹ کی پاور مائنس ون تو یہ آ جائے گی ٹ کی پاور مائنس ون امیگا اکل ٹو پورے چکر میں ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ڈیلڈا ٹی اس کے چھوٹے سے پارٹ کیوں لے کر ٹھیک ہے یہ ڈیلڈا ٹھیٹا تھا اور یہ ڈیلڈا ایس تھا اگر پورا مومنٹ ہو جائے پورا ایک راؤنڈ ہو جائے تو ڈیلڈا ایس کی جگہ ہو جائے گا ٹو پائی اینڈ پورے چکر کے لیے پورے چکر کے لیے آر تو آری رہے گا اور کون کون ڈیلڈا ٹھیٹا یعنی کی پورا مومنٹ اگر ایک راؤنڈ لیا جائے تو وہ ٹو پائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ٹو پائی اور ٹائم پیریڈ ہو جائے گا ٹی تو امیگا اکل ٹو ڈیلڈا ٹھیٹا اپن ڈیلڈا ٹی کو ہم لکھ سکتے ہیں کون یہ بھی ایک امیگا اکل ٹھیٹا یعنی کی ٹو پائی اپن ٹی ون اپن ڈی اکل ٹو ہوتا این آبرتی اور آبرتکال میں جو ریلیشنز ہوتا ہے تو ٹو پائی این تو امیگا اکل ٹو فارمولا بن جائے گا ٹو پائی این جس کا ہم یوز کافی وائل کرتے رہتے ہیں امیگا اکل ٹو ٹو پائی این مرے سوری ڈیلٹا اس نہیں امیگا اکل ٹو ٹو پائی این ٹیک ہے وہ ٹو پائی آر ہوتا ہے ڈیلٹا اس کو تو اگر پورے چکر کے لئے پری دھی لیا جائے تو ٹو پائی آر ہوگا تو ڈیلٹا ٹیٹا جو تھا وہ سوک سمتھا اگر کمپلیٹ چکر کی بات کیا جائے پورے چکر کے لئے ٹو پائی اینگل مومنٹ ہو جائے گا یعنی کی پورا ایک چکر ٹو پائی این تین سو ساٹنس گھوم جاتا ایک چکر گھوم جاتا ہے تو اس پر کار جو فارمولا ہمارا بن جا رہا ہے کون یا بے ایک 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 ا بن کر ایکزام میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹوں سے ہی پیپر بنتا ہے اومیگا کا بیمیہ سوتر کیا ہے بیمیہ سوتر بن پونٹی ٹکی بابر انس بند ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا اومیگا یا کون یا بیگ کے دیفنیشنز ہو گئی ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں آگے کیوں چلتے ہیں ریکھے بیگ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ریکھے بیگ یہ تو کون یا بیگ تھا کون کے اندر گتی ٹھیک ہے اور یہ ریکھے بیگ ہے سیدھا کسی لائن میں گتی ہوگا جب ایک سرل ریکھا میں رجو ریکھے گتی ہوتا ہے رجو ریکھے گتی یعنی کہ سیدھی ریکھا میں گتی تو ٹک ہے تو ریکھے بیگ یعنی کہ وہ ڈی نوٹ کرتے ہیں ڈیلٹا ایسا پون ڈیلٹا تی سے جب کوئی گتی ریجو ریکھے ہوتی ہے یا سیدھی ریکھا میں ہوتی ہے جب کوئی گتی ریجو ریکھے یا ایک سرل ریکھا میں یا سیدھی ریکھا میں ہوتی ہے ریکھا میں ہوتی ہے تو وستاپن ابن سمنترال ابن سمنترال کا انوپاد وستاپن ابن سمنترال کانور پاد ریکھئے بے کہہلاتا ہے ٹیک لکھ ایک ریکھ ٹو گلس دلتا ایس دلتاätz پوڑ ڈلیٹ ایسnn بگ سے رنوٹнозنگ کرتے اللی بہ دلتا ایک ریجو وی اس لکھ دی ہے ابن کدس راڑ کام detta ول ہوتی ہےش کی ایک مسائلی تھ sap ڈیٹ ہے ریگ کر سکتا ہے اور بی اینڈ بی کلٹو ایک فاملہ ہوتا ہے ہمارا آر اومیگا یہ تھا ریکھے بیگ اینڈ کونی بیگ میں سمبت ریکھے بیگ اینڈ اومیگا ہے یہاں پہ کونی بیگ ریکھے بیگ کو کونی بیگ میں سمبت میں ڈائیکلی بتا دے رہا ہوں پروپچنگ کرنے کوئی خاصہ ہو شکتہ نہیں ہے کیونکہ ہاں میں کیونکہ ان پوائنٹوں پر دیتھیان رکھنا ہے جو ایک سام میں آتے رہے تھے چھوٹے چھوٹے پوائنٹوں کوئی بنا کے چلنا ہے بی برابر آر اومیگا کیونکہ یہ بیکٹر اوپنگل لکھا جائے اس کو تو بی کلٹو ہوگا اومیگا کروش آر یہ لکھ کے آ جاتا ہے کبھی کبھی یہ ایک صدی صحیح ہے اب صدی صحیح ہے تو اس طرح سے لکھا جائے گا تو اپشن بن جائے گا بی برابر آر اومیگا ہے یا آر کروش اومیگا آر پہلے لکھ دے اومیگا بعد میں یہ کیبل کس فرم میں ہے بیکٹر روپ میں ہے ٹھیک ہے اگر بیکٹر روپ میں کونیے بیگ اور ریکشے بیگ میں سمبند آ گیا اگزام میں تو یہ لکھ رہا ہے اور جنرلی فرم میں کیبل آ جاتا ہے کونیے بیگ ایوام ریکشے بیگ میں سمبند کونیے بیگ ایوام ریکشے بیگ میں سمبند تو یہاں پہ کنفیوجن پیدا ہو سکتا ہے وہ یہ کوشن آیا بھی ہے اور آتا بھی رہتا ہے کونیے بیگ طرح ریکشے بیگ میں سمبند بیقلو آر ہوئے گا اب بیکتر روٹ میں کون میں سنبند کی بات کرے کون میں 외ق ہے وہ وے رہے وے کون میں سنبند اب آتا ہے ابھی kanدر طوران ابھی کندر طوران اس کو ہم نوٹنگ کرتے ہیں اے سے اے کلٹو ہوا بھی اسکار میں آر یعنی ابھی کے اندر تران بہہ ہوتا ہے جب کوئی پارٹیکلز کسی سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے یا برتیگتی کر رہا ہوتا ہے تو کیندر کی اور جو ایک بل آروپیت ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو پارٹیکل چل رہا ہے تو اپنے کیندر کی اور ایک بل آروپیت کرے گا اس کو ہم کہتے ہیں ابھی کے اندر بل ابھی کے اندر بل پر آروپیت ہونے والا تران کو ابھی کے اندر تران کہا جاتا ہے جب کوئی کارن کسی برتیگتی یعنی سامان روپ سے برتیگتی کر رہا ہے تو اپنے کیندر کی اور ایک بل آروپیت کرتا ہے جس بل کو ہم ابھی کے اندر بل کہتے ہیں اور اس کے دورہ اتپن ہونے والا تران ابھی کے اندر تران کہلاتا ہے اور ابھی کے اندر تران ایک کلٹو ہوتا ہے بی سکوائر بی آر اس میں کچھ ریلیشنس اور فائنڈ کیے جا سکتے ہیں جیسے کی بی برابر آر اومیگا سے ایک اماند اور بھی نکھارا جا سکتے ہیں اوہ فارمولا امریکلی یوز ہو جاتے ہیں جیسے کی ہمارے پاس ہے ابھی کندر تورن ایک کلٹو بی سکوائر بی آر چونکہ بی کلٹو ہوتا ہے آر اومیگا یہاں پہ ہم فورمیٹ میں ویلوی یہ پوٹ کر دیں آر اومیگا کا حلوک سکوائر بی آر تو ایک کلٹو آر اسکوائر اومیگا اسکوائر بی آر کینسل کریں گے ایک کلٹو ہوگا آر اومیگا اسکوائر چونکہ اومیگا ایک کلٹو ہوتا ہے ٹو پائی این یہاں سے بھی یہ یہ بھی اپشن بن کے ایکزام میں آ جاتا ہے ایک کلٹو آر فور پائی اسکوائر این اسکوائر یا تو فور پائی اسکوائر این اسکوائر کیا ہے ابھی کندر تورن ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ آ جائے تو کوئی نئی بات نہیں ہے کوششن نگر ایسے دیا ایک برت جس کی ترجعہ R ہے اور اس کا عبریتی N ہے ان کی اس کے برتے گتی کر رہا ہے چکروں کی عبریتی N ہے تو ابھی کے اندر توراں کتنا ہو گا تو یہ ہو جائے گا N کے روپ میں اور R کے روپ میں N and R کے روپ میں یہ عمیقہ کے روپ میں ای قدو ر عمیقہ اس کو ہے ترجعہ روپے کے روپ میں یہ تو اتنا بھی کوششن آیا ہوا ہے ایکزام میں کی کوئی کانکسی برتے پت پر گتی کر رہا ہے جس کی ترجعہ آر ہے اور چکروں کی شنکیا این یہاں پھیرو کی شنکیا این ہے یا کہہ سکتے ہیں جس کی آوریتی این ہے تو افقین توانٹ اس کا کتنا ہوگا تو ہم ڈھونڈے ہیں افقین توانٹ بیس قرم بیار ہوتا ہے ہاں بیس قرم بیار ہوتا ہے وہی ب�ת بلاور آر امیگا تو این اینڈ اس کے عطر میں تو میں ڈرائیب کر چکا ہوں آر این اومیگا کے عطر میں تو یہ اور بی اور آر اIGHٹر میں تو یہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم ابھی کے اندوان آر اومیگا اسکوائر ہوگا آر اومیگا گیٹر میں بی اور آر گیٹر میں یہ ہوگا اور آر این گیٹر میں یہ ہو جائے گا تو یہ سارے جو نوٹیشنز ہیں سب دھیان ہونی چاہیے کہاں دکھاں کہ کس فرم لے کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ سارے فرمیٹ اگر یاد رہتے ہیں تب ہی کن فرم ہو کے کوشن بنتا رہتا ہے یعنی کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی میں لینگویز میں ہی چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹ بن رہے ہیں میں بار بار بتا رہا ہوں کہ وہیں سے کوششن آتا ہے وہ ہی پوائنٹ پڑھتے ہوئے چھوڑ دیے جاتے ہیں پڑھتے ہی نہیں ہیں جیسے کی برتی پت میں پریبتی برتی گتی میں کنکا توراں ایک ہے یہ پریبتی برتی گتی میں کنکا توراں دیکھئے اب بہت آتی ہے اس میں اور اس میں جانتا رہے پریبتی برتی گتی میں کنکا توراں ایک ہوتا ہے برتی گتی میں کنکا توراں کتنا ہوتا ہے برتی گتی ایک سمان برتی گتی میں ایک سمان روپ سے گتی کر رہا ہے برتی گتی میں کنکا توراں کیا ہوگا جیرو ہوگا کوئی پارٹیکل کسی سرکل پر سمان بیک سے گتی کر رہا اس کے برتی ایک بندو پر بیک کمانت سمان ہے یہاں بھی بھی یا بی بی بیگ سامان ہے کیا ہوگا ترن زیرو ہوگا اگر بیگ سامان ہے تو بیگ سامان ہونے پر یعنی بیگ میں کوئی چینجنگ نہیں کیا جا رہا ہے نہ تو بڑھر آئے نہیں کھرٹ رہا ہے بیگ سامان ہونے پر ترن کا مجھے ہوتا ہے تو اس کنڈیشنز کو لیتے ہوئے یک ہنٹی میں کڑھ کر ترن کیا ہوگا زیرو ہوگا پرن تلسل یہاں پر جو پوائنٹ آ گیا ہے یہ پوائنٹ نوٹ کرتے والا الگ سا پونڈا پریبرتی برتے گتی میں یعنی پریبرتی یعنی کی گتی بدل رہی ہے الگ الگ بندوں پر گتی بدل رہی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ برت کی گتی برتے گتی دو پرکار کی ہوتی ہے چھہتیج برت میں گتی اس طرح سے مومنٹ کر رہا ہے نیچے نیچے جیسے کی پنکھا ہوا چھتوالا پنکھا کمہار کا چاک یہ چھہتیج برتے گتی ہے معلومات میں جاتے ہیں تو چھتیج برتے گتی میں ایک سامان برتے گتی ہوتی ہے اس کے برتے ایک بندوں پر بیگ سامان ہوتا ہے پر اردھاڑھار در برتے گتی یہ ہوگی جیسے کی سائیکل کا پہنیاں چلنا اس طرح سے ٹائر چلاتے ہیں سائیکل کا پہنیاں جو گتی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اردھاڑھار در برت میں گتی کرتے ہیں یہ بھی کوشن مل سکتا ہے کہ چھت کا پنکھا گھوم رہا ہے کس برکار کی گتی کرے گا 36 برت میں گتی کو ایک سامان گتی بھی کہتے ہیں 36 برت میں جو گتی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک سامان برتی گتی 36 برت کی گتی کو ایک سامان برتی گتی کہتے ہیں اسی برکار پریبتی برتی گتی یہ ہوگی اور دھار 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 ترجہ تورن ہوگا اور ایک ابھی کندر تورن ہوگا مانیہ یہ اس تورن سے اے سے گتی کر رہا ہے اور یہ ہوگا ایٹی تنجنٹل تورن اس کو ابھی کندر تورن کہیں گے اور ایک ترجہ کی اور اندر کی اور کام کر رہا ہے اے آر اے آر کو کہیں گے ترجہ ترجہ تورن اور ایٹی کو کہیں گے آہ تنجنٹ یعنی کی اس پرس یہ اس پرس یہ طورا ٹینجنٹ اس پرس ہوتا ہے ٹینجنٹ یہ طورا ٹینجنٹ اسیلیشن انگلیز میں کہیں تو زیادہ سوٹے بھی بولا جا رہا ہے کہ بولنے کے لیے ٹینجنٹل اسیلیشن اور یہ ہوگا ریڈیل اسیلیشن ریڈیل اسیلیشن کو کہیں گے اور یہ ہے ٹینجنٹ اس پرس ریکھیں یہ ہندی بھاسا تھوڑی سی کٹھن ہوتی ہے اس پرس ریکھیں یعنی کی ٹینجنٹل اسیلیشن ٹھیک ہے تو ٹوٹل اسیلیشن جو کام کرے گا ان دونوں کی ریڈیشن کی بیچ و بیچ کہیں کام کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے پپینڈکلٹ ہی ہوتے ہیں یعنی کی ایٹی اگر ہے اور اے آر ہے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے پپینڈکلری کام کرتے ہیں یعنی نبیہنس کے پون پر کام کرتے ہیں تو ان کا جو ریڈیلٹنٹ اسیلیشن ہوگا وہ اے ان کے میڈ میں کہیں کام کرتا ہے یعنی ریڈیلٹنٹ اسیلیشن ہوگا اے آر کا اسکوائر پلس ایٹی کا حال آف اسکوائر ٹھیک ہے تو یہاں پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے پریورتی پتیگتی کا جو توران ہوتا ہے وہ اس پرکار سے لیا جاتا ہے اور درجہ توران اور اس پر سے ایک توران دونوں ہی پریورتیت ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے پریورتی پرتیگتی میں درجہ توران بھی بدلتا رہتا ہے اور ٹینجنٹل اسیلیشن یعنی کہ اس پر سے ایک توران بھی چینج ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ کئی بہار آجاتا ہے پتہ لگے ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ برتیگتی میں تو انشونیاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چھتے جبت میں ایک سامان برتیگتی پران تو پریورتی میں جہاں اردوار دربتی میں گتی ہوگی پوشن یہ بھی آسکتا ہے کہ اردوار دربتی میں اگر گتی ہے تو اس کا توران کیا ہوگا آپشن یہ بھی ہوگا یہ بھی ہوگا کس پر آپ کو لگانا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ سامان برتیگتی کے لیے ہے اور یہ پریورتی برتیگتی ہے اردوار دربتی گتی ہے یہ فرم لکھے گا تو کیوں کہ آپشن دونوں ڈالے جائیں گے اور کنفیوچ پیدا کرنے کے لیے تو میں نے تھوڑی سی لنگویز کو ڈیفائن کرنے کا پیاس کیا ہے تو اسی کرم میں نیکسٹ ویڈیوز آئیں گی اور ٹوپکس کی لنگویز بہت زیادہ نہیں بجھی ہے میں ایک ویڈیوز میں وہ لنگویز قتم ہو جائے گی اور نومیرکل سے اس کی کیا یہاں سے کچھ سے چھوٹے پوائنٹس سے نومیرکل سے زیادہ آتے ہیں اس ٹوپک سے تو ہم کچھ چھوڑیں گے نہیں مطلب اچھا اچھا وہ سے تین سے چار ویڈیوز میں ٹوپکس انڈ ہو جائے گا ایسی ہی اگر در دس پندرہ بندرہ منٹ کی ویڈیوز میں تو دو تین ویڈیوز میں ٹوپکس چلا جائے گا موسیقی